موسیقی اسلام علیکم بچو میرا نام خرمشیدہ سیال ہے اور سیٹی کالیج مریم کیمپس جنہ کیمپس سے میرا تعلق ہے اور ماتھمیٹکس آپ لوگوں کو بچو میریل کر رہا ہوں پیچھے ہمارے دو لیکچر ہو چکے ان لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر ٹو کا آغاز کیا تھا اور چپٹر نمبر ٹو کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشنز تھیں سیٹس کی وہ ہم نے ڈسکس کی اور سیٹ کے حوالے سے اور سب سیٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تو اس لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ پیج نمبر ہمارا 33 ہے اور پیج نمبر 33 پر یہ ایک ڈیفینیشن لکھی ہے بچو ہمارے پاس پاور سیٹ کی تو پاور سیٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکسن کرنا ہے کہ پاور سیٹس کیا ہوتے ہیں تو ڈیر سنس دیکھئے ہم نے بات کی تھی کل سب سیٹ کی تو سب سیٹس کو ہی استعمال کرنے سے پاور سیٹ بنتے ہیں اب پاور سیٹ ہوتا کیا ہے this is the collection of all possible سب سیٹس is called پاور سیٹ یعنی اگر ہمارے پاس let's suppose کہ کوئی سیٹ اے ہے اس اے کے اندر elements جو ہمارے پاس اے ہیں اور بی ہیں small elements اے اور small elements بی موجود ہیں ہمارے پاس تو اب یہاں پہ مجھے بنانا ہے اس کا پاور سیٹ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے سب سیٹ جو possible ہیں وہ کتنے ہیں سب سے پہلے تو ایک empty سیٹ ہوگا یہ میں نے کل definitions کے دوران بتایا تھا ایک theorem پڑھایا تھا پچھلے پیج پہ ہمارے theorem لکھا ہوا ہے کہ empty سیٹ جو ہے وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 5 جو ہے یہ سب سیٹ ہو گیا سیٹ اے کا اسی طرح سے اس سیٹ اے کا ایک اور سب سیٹ بنے گا جس کے اندر ہم صرف اے element لکھیں گے اسی طرح سے ایک اور سب سیٹ بنے گا جس کے اندر صرف ہم بی element لکھیں گے سیم اسی وے میں ہم ایک اور سیٹ بناتے ہیں اے اور بی یعنی سیٹ اٹسیل اب یہ جو سیٹ اے مجھے given ہے اس کے جو possible سب سیٹ بنتے ہیں وہ 4 سب سیٹ بنتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سب سیٹ ہمارے پاس نہیں بنتا اگر میں ان 4 سب سیٹ کو بچو ان close کر دوں ایک پیر آف کرلی بریکٹ کے اندر تو دیو سینس یہ جو سب سیٹ میں نے لکھے ہیں ان کو میں نے ان close کی ہے پیر آف کرلی بریکٹ کے اندر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پاور سیٹ آف اے بن جائے گا تو میرا خلاق ہے اب آپ کو دیفنیشن کی روح سے بات سمجھ آگئی ہوگی کہ collection of all possible سب سیٹ آف آسیٹ اے is called پاور سیٹ آف اے اچھا اگر مجھے اس کے اندر number of elements discuss کرنے کہ number of elements جو ہیں اس کے اندر کتنے ہوں گے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں جی number of elements these are equal to 2 raised to the power n اچھا بچو یہاں پہ یہ جو n آپ دیکھ رہے ہیں اس n کا مطلب یہ ہے کہ جو a set کے اندر number of elements ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے n تو a set کے اندر ہمارے پاس number of elements کتنے ہیں 2 ہیں تو اس کا مطلب ہے n کی value ہمارے پاس 2 ہو گئی تو لہٰذا آپ یہاں پر لکھیں گے 2 raised to power 2 answer will be equal to 4 تو اب دورہ چیک کیجئے کہ آپ کے power set کے اندر 4 elements ہیں یا نہیں ہیں میں یہاں پہ count کرتا ہوں دیکھیں یہ 1 2 3 and 4 تو اگر آپ کے پاس اس فارمولے سے آیا ہوا answer اور آپ کے possible subsets جو بنائے ہیں آپ نے ان کی تداد دونوں برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو power set ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے اسی طریقے سے بچو آپ کے smarts levels کے اندر جو example شامیل ہے وہ یہاں پہ example number 4 شامیل ہے تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ example number 4 بچو یہاں پہ highlight کی گئی ہوئے تو example number 4 ہمارے smarts levels میں شامیل ہے example number 3 5 6 اور 7 یہ ہمارے smarts levels میں شامیل نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارے smarts levels میں چیزیں شامیل کی گئی ہیں ہم وہی چیزیں discuss کریں اس کے علاوہ ہم extra چیزیں discuss نہ کریں until کہ کوئی board کا further order نہیں آتا تو ڈو سٹڈنٹس اب یہاں پہ مجھے ایک set دیا ہوا ہے مجھے اس set کے حوالے سے اس کا power set بنانا ہے تو میں آپ کی سہولت کے لیے ایک اور set بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں example کے اندر مجھے set کا جو نام دیا ہوا ہے وہ b دیا ہوا ہے اور b کے اندر بچو elements ہیں one two and three اچھا اب مجھے اس کے سارے جتنے بھی possible subsets ہیں بچو مجھے وہ subsets جو ہیں وہ draw کرنے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہو جائے گا five ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے one کے ساتھ بچو ایک subset بنا لینا ہے two element کے ساتھ دوسرا subset بنا لینا ہے element three کے ساتھ تیسرا subset بنا لینا ہے اور اسی طریقے سے پھر ہم شروع کریں گے two two elements ملاتے ہوئے one two one and two پھر ہم کریں گے one and three اس کے بعد بچو مجھے مجھے پاس آگے ہو جائے گا two and three پھر اس کے بعد ہو جائے گا مجھے پاس one two and three تو بچو جتنے possible subsets بن سکتے تھے وہ میں نے بنا لی اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے one کو two کے ساتھ ملانا ہے one کو three کے ساتھ ملانا ہے پھر two کو three کے ساتھ ملا دینا ہے one two one three پھر اس کے بعد two three تو یہ two two elements کا سیٹ تین بن جائیں گے اس کے بعد آخر میں پورا سیٹ اٹھا کر لکھ لینا ہے آپ نے تو یہ آپ نے طریقہ کار سمجھ لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ جو میں نے جتنے possible subsets بنا لیے تھے ان کی بچوک collection لینی ہے دیکھیں میں نے collection کے لیے yellow bracket use کر لی ہے یعنی یہاں پہ یہ curly bracket کے اندر میں نے ان تمام possible subsets کو ان close کر کے ایک collection بنا لی اب اس collection کو ہم نام دیں گے کس کا پی آف بی کا اب پی آف بی کیوں نام دے رہے ہیں کیونکہ سیٹ کا نام بی ہے تو پاور سیٹ آف بی ہم نے بنانا ہے اس لئے پی آف بی سے ہم نے اس کو کیا کیا ظاہر کیا تو بچوکہ اب میں اگر یہاں پہ بات کروں اس کے number of elements کے حوالے سے تو وہ ہوگا 2 rest to power n and answer will be 2 rest to power 3 اب 3 کیوں لکھیں کیونکہ b کے اندر elements کتنے تھے بچو 3 تھے یعنی n کی value ہمارے پاس کتنی ہے 3 ہے تو 2 rest to power 3 answer will be equal to 8 اب آپ اپنی satisfaction کیلئے اس کو count کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 تو اس کا مطلب ہے یہ possible subsets کی تعداد اور یہ فارملے سے آیا ہوا answer دونوں برابر ہیں تو لہٰذا آپ کا جو power set ہے بچو وہ ٹھیک بن چکا ہے اس کے بعد بچو آپ کے پاس اسی page پر last میں ایک اور definition لکھی ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں universal set اب یہ universal set کیا ہوتا ہے بچو in the system of sets system of sets کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو 3, 4, 5 set دیئے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے بڑا set ہوگا وہ ایسا set جو باقی تمام sets کو اپنے اندر contain کرتا ہوگا اس بڑے set کو ہم نام دیں گے universal set کا تو let's suppose کہ میرے پاس یہاں پر میں اسی page کے اوپر لکھ دیتا ہوں دیکھیں میرے پاس ایک set ہے جی A اس کے اندر elements ہیں جی 1, 2 B میرے پاس ایک اور element ہے اس کے اندر elements ہیں جی 1, 3 and 5 اور ایک اور میرے پاس یہاں پر set لکھا ہوا ہے 1, 2, 3, 4 and 5 تو بچھو یہاں پر میں اس کو U سے ظاہر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاس اس system of sets کے اندر یعنی تین set ہمیں دیئے ہوئے اس system اس تین setوں کے سلسلے کو کیا کہیں گے system کہیں گے تو بچھو اس system میں جو یہ والا set ہے یہ سب سے بڑا set ہے مزید یہ کہ A کے بھی تمام elements U کے اندر موجود ہیں B کے اندر بھی تمام element U کے اندر موجود ہیں تو لہذا ہم یہاں پر اس کو کہیں گے universal set تو میرے خیال ہے اب definition آپ کو بڑے آسانی سے clear ہو جائے گی in the system of set the biggest set which contain all elements of the other sets is called universal set تو dear students یہ تو ہمارے پاس next page تھا اس page کے ساتھ ہماری تھیوری جو ہے وہ 2.1 کی complete ہوئی 2.1 کی تھیوری کے بعد اب ہم آتے ہیں exercise کی جانب اور exercise کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سمارٹ سے بس میں بچھو ہمیں کون کون سے جو questions ہیں وہ دیے گئے ہیں یہ بچھو میرے پاس exercise 2.1 میں نے open کر لی ہوئی ہے اور اس 2.1 کے حوالے سے میرے پاس question number 1 کا جو تیسرا اور 11 جز ہے یہ ہمارے سمارٹ سربس میں شامل ہے اس کو ذرا آپ لوگوں نے note کرنا ہے question number 1 کا third اور 11th part اچھا بچھو اب مجھے کہا کیا جا رہا ہے مجھے کہا یہ جا رہا ہے کہ write the following sets in set builder notation set builder notation کے اندر مجھے ان کو لکھنا ہے اب یہ set مجھے دیا ہوئے zero plus minus one یہ میں third part کرنا لگا ہوں zero plus minus one plus minus two plus minus thousand تک جا رہا ہے یہ سلسلہ تو اب مجھے اس کو لکھنا ہے set builder notation میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی set builder notation کیا بنتی تو ہم نے set builder notation کی definition پڑھی تھی کہ actually set builder notation میں کیا ہوتا ہے symbols use ہوتے ہیں letters use ہوتے ہیں conditions use ہوتی ہیں properties use نام دیتا ہوں let's suppose a کا اب a جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جائے گا دیکھیں میں اس کا anser لکھنے جا رہا ہوں بچو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں a is equal to x اب یہاں پہ یہ میں نے letter use کیا اور یہ جو میں نے vertical line ڈالی ہے اس line کا مطلب ہے such that یعنی x element کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ ایک letter ہے یہ set کے تمام elements کو ظاہر کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اب x such that x کا تعلق ہم نے کہاں سے جوڑنا ہے x کا تعلق ہم نے set of integer سے جوڑنا ہے set of integer سے کیوں تعلق جوڑنا ہے کیونکہ set of integer میں ہمارے پاس positive integers بھی شامل ہوتے ہیں negative integers بھی شامل ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے x کا تعلق جو ہے set of integer سے جوڑا کیونکہ اس میں zero بھی شامل ہے negative numbers بھی شامل ہیں اور positive numbers بھی شامل ہیں تو لہذا مجھے مجبوراً کیا کرنا پڑا اس کا تعلق set of integer سے جوڑنا پڑا اب مجھے condition لگانی ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک اور symbol استعمال کروں گا اس symbol کا مطلب ہے and اور میں condition آگے use کرنے جا رہا ہوں کہ x greater are equal to minus 1000 ہے اور less are equal to 1000 ہے تو dear friends آپ لوگ یہاں بھی بات کو سمجھ چکے ہوں کہ ہمارے پاس جو number شروع ہو رہے ہیں minus 1,000 سے start ہوں بھی شکر میں لکھا ہوا ایک ہی جگہ پہ دکھائی دے رہے plus minus 1000 لیکن ذہن میں تو ہمارے بات ہے نا کہ negative 1000 جو سب سے smallest number ہے اور positive 1000 جو سب سے greatest number ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کمپلشن لگائی کہ x جو minus 1000 سے greater are equal ہو گا اور 1000 سے less are equal ہو گا تو جس یہ ہم نے ایک sentence لکھا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو answer ہے وہ clear ہو گیا اس کے بعد بچو ہم آتے ہیں second اگلے question کی جانب تو اگلے question میں ہمارے پاس دیکھیں کیا لکھا ہو ہے یہ میں جگر کرنے جا رہا ہوں 11th part اب اس میں نہ مجھے ایک set دیا ہوا ہے کس form میں دیا ہوا ہے description کی form میں دیا ہوا ہے پہلے مجھے tabular form میں دیا ہوا تھا set builder form میں لکھنا تھا اب مجھے description کی form میں دیا ہوا ہے اور لکھنا مجھے set builder کی form میں ہیں تو dear students set کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے the set of all real numbers نوٹ کیجئے اس بات کو set of all real numbers between one and two one اور two کے درمیان جتنے بھی real numbers ہیں ان تمام real numbers کا set تو بچھو آپ امیجن کیجئے کہ one اور two کے درمیان کتنے real numbers ہو سکتے ہیں تو dear students one اور two کے درمیان infinite real numbers ہو سکتے ہیں جو real line پر موجود ہوتے ہیں تو اب ہم اس کو لکھیں گے کس طرح سے set سیٹ بولٹر نوٹیشن میں ہم اس کو کس طرح سے لے جائیں گے دیکھیں میں اس کو نام دیتا ہوں let's suppose B کا اچھا آپ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پر ہمیں نام نہیں دیا ہو A B نہیں دیا ہو سر اپنی مرضی سے نام رکھے جارہے تو set کا نام آپ رکھ سکتے ہیں اگر اس نے نہیں دیا ہوا تو پھر ظاہری بات ہے اس نام کو فالو کریں گے اگر اس نے نام نہیں دیا ہوا تو پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی نام اس کو assign کریں گے تو B is equal to یہاں پہ لکھا ہوا set of all numbers between 1 and 2 تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں X جو set کے تمام elements کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آگے میں vertical stroke لگایا vertical stroke کا مطلب such that کے بعد میں یہاں پر لکھنا ہے X کا تعلق کس سے ہے set of real numbers سے ہے مطلب 1 اور 2 کے درمیان جتنے بھی real numbers ہیں سارے تعلق مجھے X سے جوڑ ہے real number سے جوڑ ہے اور پھر میں یہاں پر لکھتا and X greater than 1 less than 2 اچھا یہاں پہ یہ بڑی interesting سی بات ہے بچھو یہ بیچ میں word لکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں between اب between کا مطلب ہے 1 اور 2 کے درمیان یعنی 1 اور 2 جو وہ شامل نہیں ہے اس بات ذہن میں رکھئے اس لئے میں نے یہاں پہ X کو کو لکھا ہے کہ 1 سے greater ہے اور 2 سے less لکھا ہے یعنی میں نے اس کے ساتھ یہ غلطی نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ equal کا sign لگا دوں تو اگر بچھو آپ لوگ یہ والی mistake کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے میں اس mistake کو cross کر دوں گا اور کہ یہ یہ غلط ہے میں نے آپ کا answer کر دینا ہے تو اس بات کو آپ لوگ نے understand کرنا ہے کہ words کے اندر کیسے game ہوتی ہے اس نے کہ between one and two تو آپ نے کیا x greater than one less than two تو یہ ہی اس کا کیا ہوگا answer ہوگا تو question number one کے دو جز جو تھے وہ ہمارے smart slivers میں شامل تھے وہ دو جز ہم نے discuss کر لیے اس کے بعد آتے ہیں ہم question number two کے مارک کیجئے گا کون کون سے part ہمارے smart slivers میں شامل ہے اس کا first part ہمارے smart slivers میں شامل ہے اور بہت آسان ہے ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو کہہ رہے ہے جہاں پہ description بنتی ہے وہاں پہ description بنالیں جہاں پہ tabler بنتا ہے وہاں پہ tabler بنالیں تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے میں کچھ سیٹ بتا دوں یعنی پہلے جو آنسر ہوگا وہ ون سے شروع ہوگا اور کہاں تک جائے گا سیٹ آف نیچرل نمبر ہے ون سے سٹارٹ ہوگا اور آخر میں اس نے condition لگائی ہوئی ہے کہ ایکس لیس آر ایک ون ٹین تو اس کا مطلب ہے ہم ٹین تک جائیں گے تو ون سے لے ٹین تک آپ سیٹ بنا لیں گے وہ ظاہری بات ہو سکتا کہ پیج آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہو لیکن بک آپ کو پتہ ہے کہ آپ سامنے رکھ نہیں ہوتی ہے مہت کی بک کے بغیار تو گزارہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ لکھتا ہے ہے ایکس سائی بلانگ سٹو پی یعنی ایکس کا تعلق کس سے ہے بچو پرائم نمبر سے ہے اچھا پرائم نمبر کی ڈیفینیشن اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا پھر آپ سے سوال نہیں ہل ہوتا اگر آپ کو پرائم نمبر کی ڈیفینیشن آتی ہے پرائم نمبر کے بارے پتہ ہے تو پھر کوئی ایسے کے سیٹ لکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے x less than 12 اور پرائم بھی ہو تو کہا تک جانا ہے 11 تک جانا ہے 2 3 5 7 اور 11 یہ 5 elements آپ بیلونگ سیٹ آف ریشنل نمبر x کا تعلق کہاں سے ہے سیٹ آف ریشنل نمبر سے ہے and x سکیئر is equal to 2 تو میں اس سیٹ کو بڑھا کر کے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو یہ لکھا آج x سیٹ that x belongs to set of ریشنل نمبر and x سکیئر is equal to 2 اچھا اب مجھے اس کے سیٹ بیلڈر نوٹیشن لکھنی ہے یا اس کی جو description form ہے وہ لکھنی ہے اگر دونوں لکھی جا سکتے تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جی a set a ہے اچھا اب اس ایکویشن سے پہلے آپ نے اس ایکویشن کو کرنا solve دیکھیں اس کے آنسر کیا کیا آرہے ہیں یہ x is equal to 2 لکھا ہو ہے تو x is equal to plus minus under root 2 یعنی دونوں طرف سکیئر root لیں گے تو plus minus use کرنا پڑے گا آپ کو بڑی detail سے یہ بات معلوم ہے تو اس کا مطلب x کی ایک value under root 2 آ چکی اور x کی دوسری value جو ہے وہ بچو negative under root 2 آ چکی تو اب ہمارے پاس دو ہی number ہے ایک positive under root 2 اور negative under root 2 اچھا سوچنے کی بات تو یہ کہ نہ تو positive under root 2 یہ بھی rational نہیں ہے اور negative under root 2 یہ بھی rational نہیں ہے تو اس نے جو مجھے کہا ہو ہے اس equation میں سے جو rational حاصل ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں تو اس equation کو جب میں نے solve کیا اس equation سے دو answer نکلے اور دونوں ہی rational نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے پھر اس set کے اندر میں کوئی element نہیں لکھ سکتا تو لہٰذا یہ set ہمارے پاس کیا ہوگا ایک empty set ہوگا اس کے اندر کوئی element نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ آپ کے سامنے ساری situation میں نے solve کر دکھا دیئے کہ اس equation سے rational value انصر ہے اس کو آپ لوگ نے اچھ طرح سے دو تین بار کر کر نا ہے پریکٹس سے گزار نا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ لکھا ہے آخری جوز سکسٹین پارٹ یہ بھی میں آپ کے ساتھ آئیوٹا نمبر نہیں ہوتا جن میں آئیوٹا شامل نہیں ہوتا تو اس طرح کے نمبر صرف دو ہی طرح کے دنیا میں exist کرتے ہیں ایک ریشنل ہوتے ہیں اور ایک اررائشنل ہوتے ہیں تو اس نے آپ کو ریشنل لینے سے منع کر دی ہے تو پھر کون سے نمبر ہوں گے ہوں گے امید ہے کہ آپ دونوں کوئسٹنز کی پریکٹس کریں گے اور پاور سیٹس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس ایکسائز کے جو کوئسٹنز ہمارے سمارس لبس میں شامل ہیں وہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں گے اللہ